وکٹم بلیمنگ ایک ڈی ویلوینگ ایکٹ ہے جسے بطور منپولیشن ٹیکٹک یوز کیا جاتا ہے اور آپ کا اویر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کے سوشل سرکل میں بہت سارے آپ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو وکٹم ہے یعنی جس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی نائنصافی ہوئی ہے اسی کو ریسپونسیبل بنا دیا جاتا ہے اور ایک بڑی کومن اگزیمپل اس کی آپ کو نظر آئے گی کہ جس میں اگر آپ لیٹس پوز کسی ڈسرسپیکٹفل بیہیویر کو ریسپونڈ کرتے ہیں اگریسیبلی تو آپ کو سینسٹیو کہا جانے لگتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو شخص ڈسرسپیکٹ کو پرداشت نہیں کر رہا اور وہ اس کو ریسپونڈ کر رہا ہے رییکٹ کر رہا ہے اس پہ کہ ایسا میرے ساتھ مت کیا جائے اسی کو یہ باور کروانا شروع کر دو کہ جی آپ تو اوور سینسٹیو ہو رہے ہو خامخواہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہو ایسے نہیں سوچنا چاہیے اس بندے نے مزاگ کیا ہے ہلکا بھلکا تو اس چیز سے اس ٹراب سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے آپ نے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اکنالیج کرنا ہے اپنے ایموشنز کو اور اپنی ویلیوز کو اور خود کو یہ ریالائز کروانا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ درست ہے کسی بھی انداز میں آپ برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کو کچھ باؤنڈری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے مطلب یہ کہ مزاگ ہوتا ہے دوستوں میں چلتا ہے ایک دوسرے کا مزاگ بناتے بھی ہیں دوست لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ یار اگر کوئی تھرڈ پرسن ہے جو کہ ہمارے گروپ کا حصہ نہیں ہے اور میرے دوست اس کے سامنے بھی میرا مزاگ اڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ مجھے ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ دوستی والا مزاگ نہیں ہے وہ عادتاً مجھ سے خائف ہیں یا ج بیلس ہیں یا میری تحقیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ باؤنڈریز آپ کو سیٹ کرنے ہیں اس کے بعد ایسی سیچویشن میں ہمیشہ کام ریسپونس آپ نے دینا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ رییکٹیو ہو جائیں اس سے آپ کا زیادہ مزاگ بنے گا اور ان لوگوں کو مزا آئے گا آپ کو تنگ کرنے گا پھر آپ کو اس سیچویشن کو ری فریم کرنا بھی آنا چاہیے مطلب اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ سینسٹیو ہو رہے ہو تو آپ اسے یہ بتاؤ کہ یار میں سینسٹیو نہیں نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اسی طرح سے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں سے دوری اپنا لیں فاصلہ بڑھا لیں اگر اس ویڈیو میں آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور فالو بھی کر لیں